بریلوی صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے سندھ کے معاملات کتنے فروٹ فل رہے کیونکہ بعد میں کچھ اور چیزیں آئیں اور اب بلوچستان کے نون لیگ کے اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کتنا فائدہ مند یہ ثابت ہو نگرا حکومت بالکل ون سائیڈ نون لیگ بنی ہوئی ہے دو مثالیں کافی ہیں صرف اس کا مجھے واقع دیتے ہیں جب میاں صاحب نے 21 اکتوبر کو مینارے پاکستان پر اتنا بڑا جلسہ کیا پارٹی جس کی شاری قیدت جیل میں ہے اس نے ورکر کنوینشن ایک چھتے کیا تھا وہ تو کرنے نہیں دیا بچارے ڈنڈے مار مار کے ان کا بھرکت دکال دیا بھاگا دیا آجی میں پڑھ رہا تھا کہ جب پرام پارٹی اجلسے کر رہی ہیں شد کراچی میں ایک جماعت کا نام لینے سے لوگوں کا نکاح ٹوڑی آتا ہے وہ کر رہی تھی ورکر کنوینشن اس کے پہرے رات کو اتنی پکھر جھکڑ ہوئی تو کیا یعنی ایک مزاق ہو رہا ہے یعنی ایک بکارات نے اتنی لمیت ترمیت کہی کہ جی میاں صاحب ملوچستان جا رہا ہے میاں صاحب پھل یہ ہو رہا ہے فیل پارٹی سب ہو رہی ہے تو آپ ہاتھ پر بان کے کیا ساری دنیا کو بے کوف سمجھتے ہیں کیا یہ سیاتی جماعتیں یہ خیادت یا ان کے جو گیم پلینر یا ان کے کیا یہ سب لوگوں کو بے کوف سمجھتے ہیں خود احمقوں کی جنت پہ رہتے ہیں لوگوں کو احمقوں کی جنت پہ رہتے ہیں تو کیا یعنی آپ بات کر رہے ہیں ہم میں تیزیہ تفسرہ کروں اس طورت حال میں میں خاندہ اس بار میں فاروق عادل صاحب شہزادہ آپ کو کیونکہ ڈاکٹر بھی ہیں اس بارے میں تفسرہ تیزیہ کریں گے کہ کیا یہ الیکشن فیر فری ہوں گے جس میں ایک جماعت ابھی الیکشن کا پروسیس بھی نہیں شروع ہوا ہے یا کارنر میٹنگ تو آپ کرنے ہی نہیں دے رہے ہیں چھوٹی تھی ورکر کنویشن تو کرنی دے رہے ہیں اور میاں صاحب کے لیے ہائی کورٹ تک جو ہے ائرپورٹ آئی راستہ ہے پولیس بیگنیں آگے پیچھے چلتی ہیں یہ یعنی آپ پیل پارٹی کا سندھ میں ہے اس میں آت کیا پہلے سے ہم نے نہیں پتا کہ گیم پلینر نے جو ہے نام بنایا ہے ہاں یہ ضرور ہے جس دن الیکشن کا پینڈورا بکس کلا جس دن اوپن الیکشن انتخابی مہم ہوئی گیم پلینر کا پہلا جس کیلکولیشن جو وہ کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ جو گیم بنا رہے ہیں اور ہم ایک آدمی کو باہر کر کے اپنا سیاسی مندب جا جائیں گے وہ تو انہوں نے کامیاب ہوتا انہیں تو وہ کامیاب ہوتا نظر آ دیا کسی ایک پارٹی کو یعنی جس کا میں نام پر نہیں لوں گا اگر آپ وہ نکال کر وہ چاہ رہے تھے جس میں انہوں نے میس کیلکولیٹ کیا میس گائیٹ کیا بلکہ میں یہ کہوں گا اور اس کے جو ہے انہوں نے خود پتا ہے اور اسی لئے میں جب آج تک الیکشن پر شکو کو شبات ہیں جو آج فروری کو آپ نے ڈیٹ دیئے کوئی جب آئین نوے دن نہیں مانتا آئین چار ماہ بعد بھی اگر نئے الیکشن کرائیں گے تو آپ کیا کرے گا دیکھنا ایک آئین خاموش ہے ایک نکالا وزی آدم اتنی جگہ آئین خاموش میں آپ کو بتا دوں میں نے آج فروری ہوئے الیکشن نہیں کرتے کیا کریں گے یاد نہیں ہے مہی والے الیکشن نہیں ہوئے تھے جب نوے دن گزر گئے تو انہوں نے کہا آئین خاموش ہے نہیں کر آئین تو کیا کریں گے آپ بتائیے چاہیے سپریم کورٹ بیٹھ رہی تھی اب خارقاضی صاحب سے آپ بہتر توقع رکھ رہے ہیں خارقاضی صاحب سے کا کچھ سوال یا نشان بن گئی ہے ان کی چیف جسٹس جسی خود جدوی شریف تقسیم ہو گئی ہے